بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو چھے سے سات سال کی بچی کی پروک بناتا بکھاؤں گی یہ میں نے اس کپڑے کی چارٹیں یہ لگا دی ہیں اس طرح سے یہ بند والی سائیڈ ہے اس کی ٹوٹل لمبائی جو ہے چبی سینچ ہے اور چڑھائی اس کی پندر آئی ہی ہے اس کے اوپر میں یہاں پہ نشان لگاؤں گی چارنج پہ آج میں آپ کو کھلے گیر والی فراغ بناتا دکھاؤں گی بغیر چونس کے یہ جو لینڈ را کروں گی میں نو انچ تک اس طرح سے لینڈ را کروں گی چار انچ کی چڑھائی اس کی میں نے چار انچ ہوئی ہے اب میں نیچے اس کے نو انچ پہ نشان لگاؤں گی نیچے میں اس کے تقریباً نو انچ پہ نشان لگاؤں گی اس طرح سے اور یہاں سے ترشی رینڈ را کروں گی چسٹ کی لبائی میں نے رکھی ہے نو انچ گلے کی چڑھائی لوگی دو انچ گہرائی تین انچ بیگ سائیڈ کی گہرائی جلوں گی دو انچ اب گلے کی بھی ساتھی کٹائی کارنوڑی رہنے میں نے بیگ سائیڈ کی گلے کی کٹائی کی ہے ہمارے میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی اس طرح سے چڑھائی والی سائیڈ نیچے کو کروں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے اب اس کے اوپر اس کو رکھتے ہوئے یہاں پہ نشان لگاؤں گی اب اس کو آدھا انچز کے اوپر رکھتے ہوئے اس کی کٹائی در ہوگی ہیڈی ہے کہ اس طرح سے رکھتے ہوگی ہیڈی ہے ہیڈی ہے بیگ سائیڈ پہ میں کٹ لگا لوں گی تقریباً تین ہیڈ کا کٹ لگاؤں گی اب اس کے اوپر دلائی میں نشان لگا لوں گی اس طرح سے رکھتے ہیں یہاں پہ سلائی لگا لوں گی سلائی لگانے کے بعد بیک سائیڈ کو موڑ کے اس طرح سے پولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لوں گی اسی طرح سے فرانٹ سائیڈ کے لیے پیچ تیار کرلوں گی اور میں اس کے ساتھ یہ والا اس کپڑے کا پیجاما تیار کروں گی یہ پیچ میرے پاس اتنا ہی تھا اس کی لمبائی جو ہے پچیس ہنچ ہے چوڑائی سولہ ہنچ ہے اب اسے اس طرح سے ڈبل فورڈ کروں گی اس کی اوپر سے میں ڈیڑھ انچ پہ نشان لگا ہوں گی اب اس کی اس طرح سے ڈبل فورڈ کروں گی اب تکشیواری سائیڈ جو پیجامے کے ساتھ ہوں گی اس طرح سے اوپر سے ایک ہنچ چھوڑتے ہوئے دس ہنچ پہ میں ڈشان لگا ہوں گی اوپر سے میں نے ایک ہنچ چھوڑا ہے دس ہنچ پہ آرسن کا انشان لگا ہے نیچے سے اس کی پیجامے کی چوڑائی بان گئی یا تیرہ ہنچ پہ پانچے کی چوڑائی رکھوں گی آٹھ ہنچ اب میں گلائی میں نشان لگا لوں گی اس طرح سے اور ان نشانوں پہ کٹائی کر لوں گی موسیقی 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 موسیقا پہلے یہ والا پیس اٹیچ کروں گی اس کے بعد تیری کی سلائی لگانے کے بعد یہ گلے کی فولڈنگ بعد میں کارنگی موسیقا جس طرح سے میں نے بیک سائیڈ تیار کی ہے اسی طرح سے فرنٹ سائیڈ بھی تیار کر لیا اس طرح سے بیک سائیڈ کو اس کے اوپر ایسے فولڈ کروں گی اور سلائی لگانے گی موسیقا 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 پراگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ مکمل ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پراگ بنی ہے کھلے گیر والی چونس ڈالنے کے بغیر اور کم کپڑے میں یہ فراغ تیار ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں نے پیجاما تیار کی ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی دیزائننگ کی ہے اس سے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے جس طرح سے میں نے یہ پول بنائے اسی طرح سے روزر والے بنائے تھے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ میں نے ہک لگانے کے بعد بٹن اٹیچ کر دی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہے تو اسے لائک کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دیروں خوشیات آتا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ